موسیقی 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 بنے اور تبھی ایم جی کو کچھ الگ سوجا اور تبھی ایم جی نے اپنے اگلے گانے میں اس ایکسپیریمنٹ کو ٹرائی کیا یہ کا نیا گانہ 2014 میں فور مین ڈاؤن تھا گانے میں ایم جی ریب اور سنگنگ خودی کرتے ہوئے نظر آئے جس کی وجہ سے یہ گانہ ان کا سپر ہیٹ ہو گیا کے بعد ایم جی کی پنجابی میوزک انڈسٹی میں بہت زیادہ فین فالنگ بڑھتی ہوئی نظر آئے لند نے اپنے راسی فلانپ ہونے کے بعد بھی ہار نہیں مانی آج وہ ایک فیمیس سنگنگ اسٹار بن چکے ہیں اور اب بھائی ایم جی بگ بوس کے گھر میں دھوم مچانے آ رہے ہیں دوستو ایم جی نے بھی بولی وڈ کی کئی فلموں میں بھی گانہ پروڈیوش کیا ہے ساتھ ہی کچھ گانے بھی گائے ہیں دلی والی جالیم گرل فرینڈ ہاؤس فول فرائیڈے بیل کم اور بہت سارے بھی گانے گائے ہیں سوشی کھانے والی وہ سوشی تو دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں کی فیملی میں ان کے پیرنٹس کے علاوہ ان کی ایک بہن بھی ہے کیونکہ پاپا یہ ایک سنگر ہیں اور ان کی ماں بھی ایک سنگر ہیں کی بہن کا نام پلی گاوہ ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر فین فولنگ کے بارے میں کیسٹائیڈی ملند گاوہ کے نام سے ہے پر فور پائنٹ سیون میلین فولوارز ہو چکے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ان کی میریٹل اسٹیٹس کے بارے میں کہ گرل فرینڈ کا نام پریہ بینیوال ہے تو دوستو بات کر لیتے ان کے ہاؤس کے بارے میں ملندگاوہ اپنی فیملی کے ساتھ دہلے میں ہی رہتے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ان کے انکم کی بارے میں تو ایم جی ایک سونگ کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں اور یہ لائب کونسٹ بھی کرتے ہیں اس کے لیے یہ 12 سے 15 لاکھ روپے لیتے ہیں تو ان کی نیٹ ورٹ ہے 20 کروڑ روپی دوستو بات کر لیتے ان کے پروفیشن کے بارے میں یہ پروفیشن سے میوجک پروڈیوشہ شنگر سونگ رائٹر روبر اور ایکٹر ہیں تو یہ تھی ملندگاوہ کی لائب اسٹوری سے لے کا سنگ لائب تک کی پوری کہانی ملندگاوہ آپ کو کیسے لگتے ہیں لائک سے اور سسکرائب کر کے جرور بتانا یہ بس اتنا ہی پھر ملے ایک بیوٹیفل اسٹوری کے شاتھ تب تک کے لیے باب بائی ملندگاوہ